دلی میئر الیکشن کو لے کر کے آج بھارتی جنتا پارٹی کی صدن کے اندر جم کر کے گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ہے جو کی آج بھاجپا کا گنڈا گردی والا چہرہ لوگوں کے سامنے کھل کر کیا گیا جہاں صدن کے اندر بھاجپائیوں دورا عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے اوپر حملہ کیا گیا اور جم کر کے کرسیاں پھیکی گئی ہیں اور نوبت یہاں تک آگئی کہ ایک دوسرے کے نیتاؤں کے اوپر جم کر کے لات گھوسوں کی بوچھار کی گئی ہے آداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم جی ہاں آج میئر الیکشن کے توران جم کر کے صدن کے اندر ہاتھا پائی کی نوبت دیکھنے کو ملی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آگئی اور ہر کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی اس حرکت پر بھڑک چکا ہے کیونکہ جیسے ہی دلی سے پندرہ سال بعد ایم سیڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی ویدائی ہوئی ہے تو ویدائی کے طور پر گنڈا گردی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک بار اس ویڈیو پر نظر ڈال لیچی بار اس ویڈیو پر نظر ڈال لیچی تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیبلوں پر چڑھ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو گنڈے نیتا ہیں وہ کھل کر کے بروت کرتے ہوئے دکھائی دیئے ایک دوسرے کے اوپر کرسیاں پھیکتے ہوئے لات گوسوں کی بہوچھار کرتے ہوئے یہ صرف جینس جتنے بھی جیت کر کے گئے ہیں انہی کے پیچھ میں یہ معاملہ نہیں تھا مہلائے بھی ایک دوسروں کی بال کھیچتے ہوئے دکھائی دی ہیں جو کی پولیس کو ہستا چھیپ کرنا پڑا اور پولیس کس طریقے سے کام کرتی ہے کینڈر سرکار کے اشارے پر اس کو لے کر کے خود صدن میں نارے لگے دلی پولیس کے خلاف پی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں کیسا منظر سامنے آیا ہے ایک بار اس رپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دلی میں ایم سی ڈی کے میئر ڈپٹی میئر اور استعائی سمیتی کے صدرسیوں کے چناو کی پرکریہ ہنگامے کی وجہ سے شکروار کو نہیں ہو پائی چار گھنٹے چلے ہنگامے کے بعد چناوی پرکریہ کو دن بھر کے لیے اس ثغیت کر دیا کیا اب آج چناو نہیں ہوں گے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ میئر چناو ٹل سکتا ہے ادھر آپ نے اس مدے پر کوٹ جانے کے سنکیت بھی دے دیئے ہیں صبح گیارہ بجے پارشدوں کا شپت گرہن شروع ہونا تھا لیکن پٹھاسین ادھکاری نے سب سے پہلے منونت صدرسیوں کو جیسے ہی شپت دلانی شروع کی اس پر عام آدمی پارٹی کے صدرسیوں نے ویروت شروع کر دیا اس میں بی جے پی پارشد بھی ان کے خلاف نارے بازی کرنے لگے اور نارے بازی سے ماملہ ہوتے ہوئے دونوں کے بیچ ڈھککہ مکی اور ہاتھا پائی تک پہنچ گیا آپ کے پارشد پروٹیم سپیکر کے آسن پر چڑ گئے اس دوران کچھ پارشد کرسی اٹھا کر پٹکتے دیکھے گئے کچھ دھککے میں نیچے گر گئے کچھ کو چوٹے آئیں ایل جی نے میئر چناو کے لیے بی جے پی کی پارشد ستیہ شرمہ کو پروٹیم سپیکر نیوکت کیا آپ نے مکیش گویل کا پرستاب رکھا تھا اس پر بھی آپ نے آپتی چھتائی اس کے بعد پروٹیم سپیکر نے جیسے ہی ایل جی کے منونیت سدسیوں کو شپت دلانی شروع کی تو عام آدمی پارٹی نے جم کر کے ویروت کیا اور نارے بازی شروع کر دی جس پر عام آدمی پارٹی کا سافتور پر کہنا ہے کہ منونیت سدسیوں کی شپت پہلے کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن بھادپا پرمپڑا بدل رہی ہے بھادپا سانسات مناغشی لیکھی نے کہا کہ آپ نیتاؤں کو نیاموں کی شاید جانکاری نہیں ہیں اس لیے وہ ہنگامہ کر رہے ہیں جب وہ بہومت میں ہوتے ہیں تو وہ کیوں ڈرتے ہیں یہی کام آپ سانسد راجے سبا میں بھی کرتے ہیں اُدھر کانگریس نے میئر چناؤں میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ کر لیا آپ ویدھائک آتیشی نے چناؤں نہ لڑنے کے فیصلے کے بعد کانگریس پر بھادپا کو فائدہ پہنچانے کا آروم بھی لگا دیا میئر کے چناؤں میں 273 میمبرز ووٹ ڈالیں گے بہومت کے لیے 133 کا آکڑا چاہیے آپ کے پاس 1500 تو بی جے پی کے پاس 113 ہیں سانسد سنجے سنگھ نے کہا کہ منونت سدسیوں کی پہلے شپت نہیں ہوتی ہے لیکن بھادپا پرمپرا بدل کر کے اپنے ہی چیزوں کو تھوپنے پر تلی ہوئی ہے ان کے لوگ ہمارے پارشدوں کو صدن کے اندر مار رہی ہیں سنجے نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ دلی کی جنتہ نے چناؤں میں بھادپا کو ہرا دیا تو کیا ان کے نیتہ ہمارے لوگوں کی جان لیں گے اس چناؤں کے لیے کلر کورٹ تیہ کیا گیا ہے وائٹ گرین اور پنک رنگ کے بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جائے گا اس میں میئر کے لیے وائٹ بیلن پیپر سے ووٹ ڈالے جائیں گے ڈپٹی میئر چناؤں کے لیے گرین بیلٹ پیپر اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے میمبرز کے لیے پنک بیلٹ پیپر کا یوز کیا جائے گا جس میں میئر کے چناؤں میں دو سو تیہتر میمبرز ووٹ ڈالیں گے بہومت کے لیے ایک سو ارتیس کا آکڑا ہونا ضروری ہے کانگریس کے گیر حاضری ہونے پر ایک سو تیہتیس کا آکڑا چاہیے آپ کے پاس ایک سو چونتیس پارشد ہیں اس کے علاوہ تین راجے سبح سانسد اور تیرہ ویدھائک ہیں بھادپا کے پاس ساتھ سانسد ایک ویدھائک ملا کر کل ایک سو تیرہ ووٹ ہیں وہی کانگریس کے نو پارشد اور نردلیے دو پارشد ہیں اس شنام میں دھائی سو پارشدوں کے ساتھ دس سانسد سات لوگ سبح سانسد اور تین راجے سبح سانسد شامل ہیں تیرہ ویدھائن سبح سد سے ووٹ ڈالے جائیں گے ڈلی کانگریس ادھیاکش انیل چودھری نے سافتور پر کہا کہ ڈلی کی لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو سمرتن دیا ہے جنتہ کا سممان کرتے ہوئے ہم میئر ڈپٹی میئر اور استھائی سمیتی کا چناو نہیں لڑیں گے آپ کو بہومت ملا ہے تو کیجریوال اپنا میئر بنائے اور ڈلی کی جنتہ کی سیوہ کرے جس پر ڈلی نگر نگم میں پچھلے پندرہ سال سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کا قبضہ تھا اور اب پتہ ساف ہو چکا ہے عام آدمی پارٹی نے یہاں بہومت سے جیت درج کی ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈائی سو سیٹو والے ایم سیڈی میں آپ کو ایک سو چونتیس سیٹے ملی ہوئی ہیں جو بہومت سے آٹھ زیادہ ہے وہیں بھاجپا کے ایک سو چار اور کانگریس کے نو امیدوار جیتے ہیں تین سیٹو پر نردلیہ پرتیاشیوں نے اپنی جیت کا پرچم لہر آیا ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور اسی گتھم گتھی میں جوتے چلتے ہوئے صدن کے اندر جو ہیں آج دکھائی دیئے ہیں میں ایسی ہی تصویروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ موسیقی